مصطفیٰ مصطفیٰ کی ذات سے ملی اور جس کو مصطفیٰ کی ذات سے نہیں ملا اس کو نعمت نہیں ملی تو اب پتا چلا کہ نبوت بھی مصطفیٰ کے وجود میں تھی حضور نبی تھے سو نبیوں کو نبوت کی نعمت تصدع کے مصطفیٰ سے ملی صدیقیت سچائی کیا سچائی مصطفیٰ میں تھی اور سب سچوں کو صدیقیت مصطفیٰ کے دامن سے ملی اور صالحیت نیکوکاری بزرگی تکرب مصطفیٰ میں صالحیت تھی اور کائنات کے سب صالحین اور نیکوکاروں کو نیکی مصطفیٰ کے تصدق سے ملی سوال اٹھا کہ ایک نعمت ان چار نعمتوں میں شہادت ہے اور شہادت ظاہراً مصطفیٰ کے دامن میں نہیں تو سوال برا کے شہیدوں کو شہادت کس کے توصل سے ملی ہاں تو جواب ہوا کہ وہ بھی مصطفیٰ کے توصل سے ملی شہید تو دشمن کے ہاتھ سے شہادت ہوتی ہے شہادت تو دشمن کے ہاتھ سے ہوتی ہے اور اس کا وعدہ تھا میرے مصطفیٰ میری چاہت تیری وفات کسی تیرے دشمن کے ہاتھ سے نہ ہوگی کسی دشمن کے ہاتھ سے تیری وفات وَاللَّهُ يَعْسِمُكَ مِنَ النَّاسِ قرآن کہتا ہے اللہ آپ کو سب انسانوں سے محفوظ رکھے گا شہادت کی ظاہری صورتیں دو ہیں اس کی دو قسمیں ایک ہے شہادت سرری اور ایک ہے شہادت جہری شہادت سرری مثلا یہ ہے کہ دشمن زہر دے اور زہر سے آپ کی موت ہو جائے یہ شہادت سرری ہے اور شہادت جہری ظاہری شہادت یہ ہے کہ دشمن تلوار چلائے گولی چلائے اور دشمن کے وار سے موت ہو جائے یہ شہادت جہری ہے جب یہودی عورت نے زہر میں بجا ہوا گوشت حضور کو کھلا دیا آپ نے گوشت کی بوٹیاں زہر علود گوشت کی بوٹیاں تناول فرما لی ایک صحابی دو صحابیوں نے بھی تناول کر لی زہر اتنا شدید تھا کہ آقا علیہ السلام کے علاوہ جس نے زہر کی بوٹی کھائی وہیں شہید ہو گیا اسی طرح غزوہ احد کے دن شہادت جہری کی ابتدا ہوئی وجود مصطفیٰ آقا علیہ السلام پر پتھر چلے نیزہ لگا رخصار مبارک دشموں کا حملہ بھی ہوا رخصار مبارک زخمی بھی ہوئے خون اکدس بھی بے گیا دندان مبارک کا کنارہ بھی ٹوٹا دندان شہید بھی ہوئے سب جز شہادت کے پورے ہو رہے ہیں اور پھر اس کے نتیجے میں غشی بھی ہوئی اور میرے آقا زمین پر بھی تشریف لے آئے اور زمین پر لیٹے اور آپ کی حالت غشی دیکھ کر افوا بھی اڑ گئی کہ مصطفیٰ شہید ہو گئے اور سارے جز شہادت جہری کے احد کے دن حیات مصطفیٰ میں پائے گئے صرف انتہا اور انجام نہ ہوا چونکہ خدا کا وعدہ تھا دشمنوں کے ہاتھوں آپ کی وفات نہ ہوگی انتہا مطلوب تھی اور وہ انتہا کسی غیر کا جسم ہو اور اس میں ہو تو وہ مصطفیٰ کی شہادت نہیں بنتی مصطفیٰ کی شہادت کی تکمیل تب بنتی ہے کہ وجود اور بھی ہو مگر اور نہ ہو اب ضروری ہوا کہ جب اپنے سلوی بیٹے نہیں تو وہ وجود کون سے ہوں جو وجود مصطفیٰ سے ہوں جن کی شہادت تکمیل شہادت مصطفیٰ ہو امام حسن مجتبا ان کو زہر ملی بہتر ٹکڑے جگر کے نکلے بہتر ٹکڑوں کا نکلنا کربلا کا اشارہ تھا یہ بہتر ٹکڑے ہیں وہاں بہتر تن ہوں گے زہر کے ذریعے امام حسن مجتبا کی شہادت ہوئی سو وہ شہادت مصطفیٰ جس کی ابتدا خیبر کے دن ہوئی تھی اس کا ظہور تام حسن مجتبا کی ذات پر زہر کھا کے شہادت سری کی تکمیل ہو گئی خیبر کا دن شہادت مصطفیٰ کی ابتدا تھی اور شہادت حسن مجتبا اس شہادت مصطفیٰ کے وصف کی تکمیل بنی شہادت کی ایک قسم مکمل ہوئی دوسری قسم شہادت جہری اس کی ابتدا اوہد کے دن ہوئی انتہا کربلا کے دن ہوئی انتہا کربلا کے دن ہوئی اور لوگوں آؤ لوگوں نے دیکھا کہ یہ حسن اور حسین کی شہادت ہے حقیقت بولی کہ دیکھنے والوں یہ ان کی نہیں یہ شہادت مصطفیٰ ہے یہ وصف مصطفیٰ ہے اس لیے میرے آقا نے فرمایا حسین و من نیوانہ من حسین حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں موسیقی موسیقی موسیقی